اسلام علیکم دوستوں دوستو دنیا بھر کی خفیہ جنسیاں مختلف ممالک میں لوگوں کو غدار بنانے کی خاطر بہت پاپڑ بیلتی ہیں کبھی زر کا جال پھینکا جاتا ہے تو کبھی زن اور زمین کا لالچی اور خواہش پرست انسان آخر اس جال میں پھنس کر ملک و قوم سے غداری کرنے کا نقابل معافی جرم کر بیٹھتے ہیں اس مقصد کے لیے آج کل سوشل میڈیا ایپ کا استعمال کیا جا رہا ہے جس میں نوجوانوں اور کم عمر لڑکوں کو شکار کیا جا رہا ہے اسرائیلی خفیہ جنسی موساد ہمارے سوشل میڈیا کو جگڑتی جا رہی ہے خاص کر محبے وطن پاکستانیوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اسرائیلی خفیہ جنسی موساد کی لڑکیاں مختلف پلیٹ فارمز استعمال کرتی ہوئے جن میں ٹویٹر ڈی ایم انسٹاگرام سکائپ فیس بک گروپس ویٹس ایپ گروپس ایمیل ٹک ٹاک اور سب سے اہم جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ میسنجر پر گروپس میں ایڈ کیا جاتا ہے جن میں بڑی تعداد میں یورپین لڑکیاں موجود ہوتی ہیں یہ لڑکیاں اپنی تصاویر اور ویڈیو شیئر کر کے لبھا کر اپنے مقصد تک لے آتی ہیں یہ اصل میں اسرائیلی ایجنسی موساد کی ایجنٹس ہیں جو پاکستانی نوجوانوں کو اپنے جال میں پھانس کر باقاعدہ ٹریننگ اور فنڈنگ کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں خاص کر فاتہ اور بلوچستان میں پاکستان آرمی کی مومنٹ اور ملٹری انسٹالیشنز کی معلومات لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس حصلے میں پاکستانی سوشل میڈیا سے ہی ٹریپ کردہ کچھ جوانوں سے بھی کام لیا جا رہا ہے جو مختلف پرو پاکستانی اور پرو آرمی گروپس جوائن کر کے اسرائیلی پراپوگنڈا اور پاکستان آرمی اور آئی ایسائی کے خلاف زہر گھولنے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کا کام سرانجام دے رہے ہیں جبکہ مزید افراد کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے رابطے کرتے بھی پائے جا رہے ہیں محتاط رہیے ایسے تمام غیر ضروری انجان ورس ایپ گروپ ٹوئیٹر ڈی اینڈز خاص کر میسنجر گروپس جن میں یورپین لڑکیوں موجود ہیں جو ان کے نرغے میں ہیں ان کے بقول اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے یا تو کام کریں گے یا مریں گے کیونکہ اپنی اور اپنی فیملی کی ساری معلومات دے چکے ہیں یہاں تک کہ ایک طاقتور ترین مافیا کے حدھے چڑھ چکے ہیں اپنا دین ایمان تک گما چکے ہیں انہیں یقین ہی نہیں کہ وہ مسلمان رہے بھی ہیں کہ نہیں مزید یہ کہ سب سے پہلے ان کے ایمان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جسے اب وہ گما چکے ہیں پھر پاکستان کو توڑنے فوج اور آئی ایس آئی میں کافر کادیانیوں کا پراپوگنڈا ذہنوں میں بھرا گیا اب واپسی چاہتے بھی ہیں تو ممکن نہیں اب ایک ہی مقصد ہے پاکستان کو توڑنا اور پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف نفرت پھیلانا کیونکہ یہ دشمن ہیں آخری بات کہ خدارہ متحد ہو جائیں چھوڑ دیلئے دھڑے بندیاں دشمن ہم میں گھستا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کو کمزور کرتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو توڑتے جا رہے ہیں مذہب کے نام پر سبایت کے نام پر واللہ خاموش نظر آنے والے سمندر کی گہرائی میں بہت توفان ہیں بہت توفان ہیں خدا کی قسم بہت توفان ہیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ اپنے لوگ ہی اس میں شامل ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے سینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ